السلام علیکم محمد اللہ کہ میں سے سائنسزی میں خوش آمدیل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے probability of finding an electron کے مطلق یہ بہت انٹرسٹن ٹاپک ہے اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ نیوکلیس کے اراؤنڈ ایٹم کے اندر electron کسی ایک پرٹیکلر پوزیشن پر موجود ہے یا موجود نہیں کتنے چانسز ہیں کہ ہمیں وہاں پر electron ملے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم شروع کریں گے شوڈنگر ویو ایکوین کے ویو فنکشن سے اور ہم نے دو طرح کی شوڈنگر ویو ایکوین یہاں پہ study کر لی ہے ایک ویو ایکوین جو ہے اس میں ہم نے دکھایا کہ وہ سائی کو represent کر رہا ہے x, y اور z کے accordingly جبکہ دوسری ویو ایکوین کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سائی depend کرتا ہے r, theta اور 5 پہ x, y اور z یہ kaartessian coordinates ہیں جبکہ r, theta اور 5 یہ polar coordinates یا spherical coordinates کہلاتے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سائی depend کرتا ہے r, theta اور 5 پہ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ r جو ہے یہ radius یعنی distance from the nucleus کو describe کرتا ہے جبکہ theta اور 5 دونوں angular ہیں یہ angle کو describe کرتے ہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو variable ہے یہ radial variable ہے اور باقی دونوں کی دونوں جو variable ہیں یہ angular variables ہیں اب اگر ہم اس function کو ان variables کے accordingly separate form میں لکھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو function ہے psi wave function یہ 3 different functions کا product ہے 3 different functions کا combination ہے اس چیز کو کیسے represent کی جائے گا کہ psi which is dependent upon r theta and phi is a product of function r جو کہ depend کرتا ہے radius پہ function theta جو کہ depend کرتا ہے theta پہ اور function phi جو کہ depend کرتا ہے phi پہ تو یہ 3 different functions ہیں جن کا product جن کا combination بن کے یہ والا function بنتا ہے یہ function depend کرتا ہے 3 variable پر جبکہ یہ جو functions ہیں یہ separate functions ہیں یہ الگ الگ ہیں تو angular functions کو ہم نے last problem میں بھی دیکھا ہم far the simplicity اگر بات کریں تو ہم ان کو neglect کر دیتے ہیں ان کو ہم یہاں سے zero کر دیں گے تو ہم صرف و صرف بات کریں ریڈیل function کی جو کہ radius پہ یعنی distance from the nucleus پہ depend کرتا ہے شوڈنگ و ایو ایو کے اس پارٹ کو solve کرتے ہوئے جیسا کہ ہم لیکچر میں دیکھا کہ principal quantum number ملتا ہے اسی طرح اس میں سے ہمیں azimuthal quantum number بھی ملتا ہے یہ یہ وجہ ہے کہ radial function والا جو part ہے جس کو radial wave function بھی کہتے ہیں اس کو باوقات اس form میں بھی represent کیا جا سکتا ہے now radial wave function جو ہے یہ ہمیں ایک graphical representation کی فارم میں سمجھ آنا چاہیے نوٹ کریے گا کسی بھی radial wave function کو draw کرنے سے پہلے ہمیں اس کے ان دو terms کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا principal quantum number کیا ہے اور اس کا azimuthal quantum number کیا ہے تو ہم اگر ان دونوں quantum numbers کو لے کے چلیں گے تو تک ہی ہم اس کا radial wave function آسانی سے draw کر پائیں گے تو نوٹ کریے گا ہم شروع کرتے ہیں 1s سے اب 1s کا مطلب اس کا جو principal quantum number ہے وہ 1 ہے اور اس کا azimuthal quantum number 0 ہے dependence یہ ہم بار 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 کر رہے تھے کہ function depend upon variable یہ ایک graph کی شرط پہ ہمیں نظر آتا ہے x axis پہ variable کو represent کرتے ہیں اور y axis پہ function کو represent کرتے ہیں آپ بے شک r لکھ لیں یا side لکھ لیں نوٹ کریں کہ ہم صرف اس side کی بات کر رہے ہیں جو r پہ depend کرتا ہے تو اس کو دون انداز میں لکھا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ zero ہے so function depend upon radius which is the distance from the nucleus تو یہ graph جو ہے اس کو جب calculations ہوتی ہیں شوٹنگر وی وی کی تو graph برا عجیب طریقے کا بتا ہے وہ graph جو ہے وہ کچھ اس انداز میں مطلب کیا ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پہ نیوکلیس ہے وہاں پہ electron وی سب سے strong ہے بری عجیب بات ہے نا کہ electron نیوکلیس کے بلکل سرے پہ موجود ہے اور جیسے جیسے نیوکلیس پہ فاصلہ زیدہ ہوتا جائے گا نیوکلیس سے ایک پرٹیکولر ڈیسٹنس پہ ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ تو بلکل اس کے اُلڑ چل رہا ہے یہ چیز انشاءاللہ ہم آنے والے جو اس میں کچھ باتیں ہیں وہاں پہ ہم اس کو کلائیفائی کریں گے اس سے آگے چلیں گے اور ہم اس کو ڈرا کریں گے فار 2 ایسٹ اگ 2 ایسٹ کے لیے اس کی جب شیپ بن رہی ہے تو نوٹ کریے گا اس میں بھی سائی ڈیپینڈ کرے گا آر پر زیرو اور یہ شیپ بنتی ہے کچھ اس انداز میں اس میں آپ نوٹ کریں کہ ویف فنکشن وہ 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 میکسیمم سے شروع ہوا ہے اور ڈکریز کرتے اور یہ نیچے آنے کا مطلب ہے تو وہ نیگٹیو ہو چکا ہے تو ویب ہے تو ویب کا کچھ پارٹ پوزیٹیو ہوتا ہے کچھ پارٹ نیگٹیو ہوتا ہے یہاں پہ وہ نیگٹیو پارٹ موجود نہیں ہے یہاں پہ وہ نیگٹیو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے یا نہیں بنانا تو اس کا انحصار اصل میں ایک بات پہ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں نوڑ ہمیں نوڑ کا پتہ ہونا چاہیے نوڑ یا نوڑل پلین بھی اس کو کہا جاتا ہے نوڑل سرفس بھی کہا جاتا ہے آربیٹل کی جو شیف ڈرگ ڈراؤ کی جاتی ہے تب اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور اس گراف کو بنانے کے لیے ہمیں سمپلی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے نوڑ اگزیسٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نوڑ ہے کیا نوڑ دراصل وہ ریجن ہوتا ہے جہاں پہ ویف فنکشن زیرو ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ نوڑ کریں وہ نوڑ وہ پلیس ہے جہاں پہ ویف فنکشن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اور کسی بھی آربیٹل کے نوڑ کو معلوم کرنے کا ایک فارمولا ہے اور وہ فارمولا ہے این مائنس ایل مائنس وان اس فارمولے کو اسے آپ اپلائی کرتے جائیں اور آپ نوڑز پتہ کرتے جائیں گے اور جب آپ کو نوڑز ملتے جائیں گے تو آپ کو اس کے ویف کی شیپ بھی ملتی جائے گی کہ یہ کس قسم کی ویف کی شیپ بنائے گا دیکھئے گا این یہاں پہ وان ہے ایل یہاں پہ اس کے لیے زیرو ہے اور وان فارمولے کا تو آنسر کے آتا ہے زیرو اس میں کوئی بھی نوڑل پلین یا نوڑل سرفس موجود نہیں ہے نوڑ موجود نہیں ہے that is why یہ سکریٹ گراف بنتا ہے یہاں پہ نوڑ کریں two minus zero minus one is equal to one تو یہ ایک نوڑ ہے اسی طرح جب آپ اس کو 3s کیلئے گا فریٹ کریں گے تو آپ کو دو نوڑ ملیں گے اور اسی طرح سے یہ آگے چلتا جائے گا آگے بڑھتے ہیں ذرا 2s کے بعد 2p کی بات کرتے ہیں اور 2p کی جو یہ representation آئے گی فاردی wave function یا radial wave function وہ کس طرح سے ہے وہ کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی اس میں بھی کوئی نوڑ نہیں exist کرتا اگر آپ کو یہ بات مشکل لگے تو simply اس فامولے کو utilize کریں گے تو آپ کے لیے یہ بات بلکل آسان ہو جائے گی دیکھے گا اس فامولے کو اپلائی کرتے ہیں n کی ویلیو ہمارے پاس میں بات کر رہا ہوں 2p کی n کی ویلیو ہمارے پاس 2 ہے اور پی کی ویلیو ہمارے پاس پی کے لیے asimuthal quantum number 1 ہوتا ہے فارمولے کا 1 لگائیں گے اور آپ کے پاس آنسر آجے کا 0 that's it to shape of the graph یعنی dependence of radial wave function on the radius وہ آپ simply by knowing the number of nodes آپ اس کو represent کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ shape ہے وہ کس طرح ہی بنے گی now ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور ہم اصل میں probability نکالنا چاہتے ہیں یہ ہے wave function کی representation یا radial wave function کی representation یہ ہمیں electron کی presence کا پتہ نہیں رہتی کیونکہ جہاں پہ یہ electron گہر رہی ہے وہ تو ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ electron تو وہاں پہ exist ہی نہیں کرتا تو ہم ایک step آگے جاتے ہیں اور اس کا scare کرتے ہیں یعنی سائے کا scare تو سائے کی scare کو عام دور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ probability ہے یہ probability ہے اور اکثر بتایا بھی جاتا ہے ایسے ہی کہا جاتا ہے کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں particular topic کی جو ہم electron ڈھونڈ کے بتا رہا ہے تو ہم ذرا اس چیز کو فرق کریں گے کہ یہ جو سائے scare ہے یہ exactly probability نہیں بلکہ یہ وہ راستہ ہے وہ formula ہے جو ہمیں probability تک لے کسی بھی چیز کو کسی بھی quantity کو جب آپ volume پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ density میں بدل جاتی ہے جیسے کہ mass کو اگر آپ volume پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ mass density کہلاتی ہے اسی طرح آپ جو سنا ہوگا چارج density جب چارج کو volume پہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو وہ charge density بن جائے گی تو probability density کیا ہے کہ ہم نے probability کو volume پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس سے ہمیں probability density ملے گی تو سائی سکوئر جو ہے یہ دراصل probability density کو کہا جاتا ہے اور probability density کے graph جو ہیں وہ آپ یہاں پہ نوٹ کریں یہ ہمارے پاس سائی کی graph ہیں تو سائی سکوئر جو graph کیا ہو جائے گا ان graph کو آپ نے سکوئر کرنا ہے اس بات کو سمجھ لیں وان ایس کو نوٹ کریے گا وان ایس کے لئے ہم نے simply کیا کرنا ہے اس کو سکوئر کرنا ہے سکوئر کرنا ہے یعنی ہر value کو ہم نے double کرنا ہے تو ان values کو اگر آپ double کرتے جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی بنتی جائیں گی لیکن ultimately shape جو ہے وہ almost وہ ہی رہے گی جو کہ آپ کو سائی کی نظر آ رہی ہے یہ سائی سکوئر ہے اور یہ radius ہے سائی سکوئر اور radius کے درمیان جو relationship ہیں وہ almost سائی اور radius والا relationship ہیں اگر آپ بات کریں ٹو ایس کی کہ ٹو ایس کیلئے graphical representation کیسے ہوتی ہے تو وہ نوٹ کریے گا اس میں ایک جو interesting part ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر ہم size square کو represent کرتے ہیں یہاں ہم r کو represent کرتے ہیں یہ simply values جو ہے یہ double ہو جائے گی لیکن double ہوتے 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 جب zero پہ value آئے گی تو value zero ہو جائے گی یہاں value zero ہو جائے گی اب یہ جو negative ہیں وہ یہاں پہ جب scale ہوگا it will become positive یہ دیکھیں negative جو ہے وہ positive ہو جائے گا اس type کا جو curve ہے وہ ہمیں obtain ہوگا اور اگر ہم اس سے آگے چلیں 2s کے بعد 3s کی بات کریں 4s کی بات کریں 5s کی بات کریں تو اس میں جتنے بھی اس کے negative parts ہیں they will be converted into positive parts یہاں پہ تو آپ کو wave function میں تو کوئی negative part نظر آئے گا wave جو ہے وہ positive اور negative کا combination ہوتی ہے لیکن جب آپ اس کو scare کریں گے تو ہمیں سارے کے سارے positive parts نظر آئیں گے لیکن یہاں پہ problem ابھی بھی persist کر رہا ہے problem ابھی بھی اسی طرح سے موجود ہے کہ electron کی جو probability density آپ دیکھ رہے ہیں وہ maximum ہے at zero zero distance کہ جہاں پہ nucleus present ہے exactly اس position کے اوپر nucleus کی surface کے اوپر electron کی probability density maximum ہے تو کیا electron nucleus کی surface پر رہتا ہے یہ بات بہت مشکل ہے حضم کرنے کے لیے اور اس بات کو finally resolve کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں probability function نکالنا ہے ہمیں probability نکالنی ہے جس کو ہم بعض وقت radial distribution بھی کہتے ہیں probability function یا radial distribution کو سمجھنے کے لیے ہمیں probability density کی definition پر غور کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا دینسٹی جو ہے وہ کسی بھی quantity کو volume بھی ڈیوائیڈ کر کے معلوم کی جا سکتی ہے تو probability density will be equal to probability ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی of finding an electron is equal to probability density multiplied by volume اس volume کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایک orbital کو اس فارم میں consider کرنا پڑتا ہے کہ ایک orbital کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ regions موجود ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے regions میں سے کسی بھی ایک region کا جو volume ہے وہ ہم determine کر سکتے ہیں اور اس ایک region کے volume کو جب ہم probability density سے multiply کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کیا اس region کی اندر probability exist کرتی ہے یا نہیں کرتی اور اگر کرتی ہے تو کتنی مقرار میں کرتی ہے تو probability ہمیں اس فارمولے سے ملے گی کی اس چیز کو حل کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹا چھوٹی سی calculation کر لیتے ہیں نوٹ کریے گا کہ let's say کہ یہ جو یہ جو circle ہے جو آخری circle ہے اس کا nucleus سے فاصلہ r ہے لیتا ہے سو اس اگر 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 آپ نوٹ کریں گے تو volume جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4 over 3 pi r cube اور next یہ جو جو فاصلہ ہے جو orbital اور آخری circle کے درمیان ہے اس فاصلے کو let's say کہ ہم کہتے ہیں یہ dr ہے تو total فاصلہ جو بن جائے گا وہ بن جائے گا r plus dr اور اس طرح سے volume of this whole orbital وہ بن جائے گا 4 over 3 pi into r plus dr cube اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ dr در والا جو چھوٹا سا ہمارے پاس ریجن ہے چھوٹے سے radius والا ریجن ہے اس کا volume نکال سکتے ہیں کہ یہ جو معمولی سا یہ والا ریجن جو بلکل چھوٹا سا ریجن ہے اس ریجن کا volume کتنا ہوگا وہ volume ہم معلوم کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس میں سے اس کو منس کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا 4 over 3 pi r plus dr اس میں ہمیں فارمولا یاد ہے a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square dr plus r plus plus r r plus r plus r r plus r plus r plus plus r plus r r r plus r 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 pour r r r تو پوائنٹس میں جب ویلیو ہوتی ہے تو اس کا سکیر مزید چھوٹا ہو جاتا ہے جتنا پوائنٹس کے اندر ویلیو آپ لیں گے تو اس کا سکیر لینے پر وہ ویلیو بھرنے کی بجائے چھوٹی ہو جاتی ہے اور اگر کیوب لیا جائے تو پھر اور چھوٹی ہو جائے گی تو یہ جو ٹرمز ہیں جہاں پہ ڈی آر کا سکیر لگا ہوا ہے یا ڈی آر کا کیوب لگا ہوا ہے یہ ٹرمز دے ویل بی زیرو ان کو ہم آسانی کی خاطر ان کو ختم کر دیں گے کیونکہ جتنی ویلیو چھوٹی ہے ہم بہت چھوٹا ریجن ڈسکس کر رہے ہیں تو جتنی ویلیو چھوٹی ہے اس کا سکیر بھی اتنا چھوٹا ہو جائے گا اور کیوب اور بھی چھوٹا ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو والیم آ جاتا ہے وہ والیم کیا آ جاتا ہے فور پائی آر سکیر ڈی آر تو دس ایز دا وولیم تو پروبیلیٹی دنسٹی ملٹیپلائی بھی دس والیم گیو یو دی پروبیلیٹی تو پروبیلیٹی یہ ہمارے پاس آ جے گی پروبیلیٹی اس ایکول ٹو پروبیلیٹی دنسٹی ملٹیپلائی بھائی فور پائی آر سکیر ڈی آر یہ ایک ویجن ہمیں پروبیلیٹی کا پتہ کیسے دے گی اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں گراف پلوٹ کرنا پڑے گا اور گراف میں آپ دیکھیں کہ پروبیلیٹی اور ریڈیس کے درمیان ہم ریلیشنشپ کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں پروبیلیٹی کے بارے میں جو ہم بات کریں گے تو ہمارا یہ جو کنکلیوزن ہے کہ الیکٹرون جو ہے وہ میکسیملی نیوکلیس کے اوپر ایکجسٹ کرنا چاہیے یہ دروست ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں جی پروبیلیٹی اور ریڈیس کے درمیان ریلیشنشپ کو تو دیکھیں پروبیلیٹی is the combination of probability density and the radius مطلب اس پورے فیکٹر میں یہ ایک important فیکٹر ہے تو جب آپ بات کر رہے ہیں zero distance کی just at the nucleus at the surface of the nucleus radius zero ہے تو zero multiply by maximum probability density is equal to zero وہ zero ہو جائے گا so گراف جو ہے وہ zero سے شروع ہوگا لیکن جب r exist کرے گا کچھ نہ کچھ radius ہوگا اور r کی value آہستہ آہستہ بھرے گی تو اس کی وجہ سے پھر یہ value بھی بھرے گی اور ultimately یہ value ایک maximum point تک exist کرے گی ایک maximum point exist کرے گی کیونکہ r بڑھتا جا رہا ہے اور probability density کم ہوتی جا رہی ہے تو بالاخر r کے بڑھنے پر اور probability density کے کم ہونے پر یہ گراف جو ہے یہ ایک maximum value پہ پہنچ کر وہاں سے واپس کی طرف لوٹ آئے گا سو اس طرح سے یہ ایک گراف جو ہے بنتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ probability کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر یہاں بات کریں تو اس میں جو ہے وہ کس طرح سے گراف بنے گا اگین نوٹ کریے گا probability اور radius کے درمیان relationship ہے یہ ہم نے بات کی 1s کی اب بات ہم کریں گے 2s کی تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے شروع پہ radius کے 0 ہونے کے وجہ سے probability density بے شک maximum ہے لیکن probability 0 ہوگی لیکن پھر اس میں ایک increase دیکھنے کو ملے گا اور وہ increase پھر fall کرے گا up to 0 کیونکہ نوڑ کے پوائنٹ کے آکے نوڑ پہ آکے probability density 0 ہو جاتی ہے تو دونوں فیکٹر میں سے چاہے probability density ہو چاہے radius ہو جب ایک بھی چیز 0 ہو جائے گی تو product جو ہے وہ 0 آئے گا that is why کہ یہ curve جو ہے یہ پہلے rise کرے گا maximum پہ پھر آکے fall کرے گا 0 پہ اور اس کے بعد پھر یہ maximum کی طرف جائے گا اور پھر یہ کبھی نہیں رکے گا تو یہ ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ result ہے جو ہمیں quantum mechanical calculation سے ملتا ہے کہ یہ کبھی بھی exactly 0 نہیں ہوتا جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ probability never become 0 probability nucleus سے دور جاتے ہوئے کبھی بھی 0 نہیں ہوتی ہاں کچھ certain region ضرور ہوتی ہیں جہاں پہ probability 0 ہوتی ہے اور ان کو نوڑز کہتے ہیں لیکن ان نوڑز کے باہر بھی electron exist کرتا ہے اور اس کے بعد بھی ایک ایسا point آتا ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ let's say کہ اگر nucleus جو ہے وہ زمین پر پڑا ہے اور آپ چاند پہ پہنچ جائیں گے تو چاند پر بھی یہ جو curve ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہاں بھی electron exist کرے گا تو یہ کچھ problems ہیں جن کو quantum mechanical calculation ہمارے سامنے لے کے آتی ہیں اور جو ایک عام ذہن کے اندر جو ہے یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے but point یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ electron exist کرتا ہے یا جس کو ہم بہر کے model میں دیکھتے ہیں کہ بہر نے کہا تھا کہ electron جو ہے وہ ایک particular circular جو پاتھ ہے وہاں پہ exist کرتا ہے وہ جو circular پاتھ ہے یا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ electron اس orbital میں رہتا ہے تو وہ یہ point ہے جہاں پہ maximum probability exist کر رہی ہے یہ وہ part ہے جس کی ہم measurement کی بات کرتے ہیں اس کے around بھی electron exist کر سکتا ہے but چونکہ وہاں پہ probability maximum نہیں ہے that is why کہ یہ کہا جاتا ہے کہ electron یہاں exist نہیں کرتا i hope کہ یہ concept clear ہوگا کوئی question ہو تو comment section میں ضرور mention کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ